دوستوں اللہ تعالیٰ نے سامپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا اس کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ابلیس کی جنت سے نکالے جانے کے بعد ایک ہی سوچتی کہ وہ ایسا کیا کریں جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکیں دوستوں ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کی تمام دروازے بند ہیں مور اور سامپ باہر کرے ہیں ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا ابلیس فوراں جنت کی دروازے پر کڑے مور کی پاس پہنچا اور احمدردانہ لہائجہ اپنا کر کہنے لگا کہ بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا ایسا کرو تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا میں دعویٰ کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تم اور آدم علیہ السلام کبھی جنت سے نہیں نکلو گے دوستوں مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤ وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے دوستوں تو ابلیس نے فوراں جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے میں منتر پڑھ کر خود کو ایک موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں تم مجھے اپنے موں میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں بدل لیا دوستوں پھر مور نے ابلیس کو اپنی موں میں رکھ کر جنت میں داخل ہوا دوستوں یوں ابلیس ملعون ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا یہ مور ابلیس کو موں میں لے کر سیدھا امہ ہوا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پر منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا دوستوں انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے امہ ہوا علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا اگر آپ نے اس درخت کا پل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا دوستوں امہ ہوا علیہ السلام بولی یہ درخت تو ممنوع ہیں اس کا پل کانے سے منع فرمایا گیا ہیں دوستوں ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پل نہ کھایا گیا تو آپ کو اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا دوستوں ابلیس ملعون آخر کار اپنی چال میں کمیاب ہو گیا اور امہ ہوا علیہ السلام نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع درخت کا پل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پل کھا لیا ہیں جسے کانے سے منع فرمایا گیا تھا اور آپ بھی اس کا پل کھا لیں تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں دوستوں حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے ہائے افسوس تم نے یہ کیا کر دیا ابلیس کی چال میں آنے والی امہ ہوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پل کھا لیں دوستوں پھر آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر آپ دونوں کو جنت سے بدخل کر دیا گیا دوستوں مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کیونکہ مور بھی ابلیس کی چال میں آ گیا تھا اسی لئے مور اور اس کا ساتھ دینے والے سام کو بھی جنت سے نکال دیا گیا دوستوں یوں حضرت آدم علیہ السلام امہ ہوا علیہ السلام مور اور سام جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے دوستوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امہ ہوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے پہلے یہاں کیا تھا اور کون سی مخلوق آباد تھی اور دنیا کیسے وجود میں آئی تھی اور جنت اور اسمان کی تخلیق کیسی کی گئی تھی دوستوں یہ سب تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستوں جو ممنوع پلتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گندم تھا اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا اور انسان ابھی بھی گندم کی طلب میں رہتا ہے اور گندم کہا کر اپنی جسم کو طاقت فرام کرتا ہے دوستوں اور اب بات کرتی ہیں مور کی تو وہ میرے رب کی بہت پیاری تخلیق ہیں اس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس میں مگن ہو جاتا ہے جس طرح اما ہوا علیہ السلام ابلیس کے فریب میں مگن ہو کر گندم کا پلکہ بٹی تھی دوستوں جب آدم علیہ السلام اما ہوا علیہ السلام مور اور سام کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت یہ زمین بیچی ہوئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت زمین پر کیا تھا دوستوں اس وقت اللہ کا فرمان یاد آتا ہے کہ ہم نے زمینوں اور اسمانوں کو چھے دینوں میں تخلیق کیا ہیں ایک جگہ ارشاد ہے کہ اس زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے تو دوستوں یہ ملوم ہوا کہ اس زمین پر آباد ہونے سے پہلے پانی ہی پانی تھا اور کچھ نہیں تھا اور پھر اللہ تعالی نے زمین کو پانی پر بچایا اگر بات کریں تفسیر کی تو یہ بات بھی سامنے آتی ہیں جب اللہ نے زمین کو پانی پر بچایا تو یہ زمین ہل رہی تھی پھر اللہ پاک نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جس وجہ سے زمین نے ہلنا بند کر دیا اور ایک جگہ ٹک گئی دوستوں پانی ایسی چیز ہیں جس سے اللہ تعالی نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا اور کہتی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اسمان بھی نہ تھے تو اللہ تعالی نے دو دنوں میں ستوں اسمانوں کو بنایا اسمانوں سے پہلے صرف دوہ ہی دوہ تھا اور کچھ نہ تھا پھر اللہ تعالی نے دوے سے اسمان بنائے جب اللہ تعالی نے اسمان تخلیق فرمائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اسمانوں میں ستاروں کی منن چراغ روشن کر دیئے یعنی اسمانی دنیا میں اللہ تعالی نے ستارے پیدا فرمائے جو رات کو چمکتی ہیں دوستوں یاد رہیں کہ اللہ تعالی نے چار دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا یہ پہاڑ جنگل دریا سمندر سہرا اور بیدا یہ سب اللہ تعالی نے اپنی حکم سے صرف چار دنوں میں تخلیق فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے اسمانوں سے بارش برسائی اور زمین پر ترہ ترہ کے پل درخت پودے اور سبز اگا دیا دوستوں ملوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے تب بھی یہ کئنات موجود تھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے اس کئنات کو تخلیق فرمایا اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے پہلے تو ان کو جنت میں رکا اور پھر ابلیس ملون کے چال میں آ جانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بیجا دوستوں یہ سب اللہ تعالی کی حکمت تھی کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کو آباد فرمانا تھا دوستوں رویات میں یہ بات ملتی ہیں کہ یمن سے کچھ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سکنے کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کئنات کیسے پیدا ہوئی جس پر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کئنات موجود نہیں تھی تو تب اللہ تعالی کی ذات موجود تھی تب اللہ پاک کا ارش پانی پر موجود تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے اسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو لوح مفوض میں ہر چیز کو لکھ دیا دوستوں اللہ تعالی کی ذات تب بھی موجود تھی جب کچھ نہ تھا جب ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور دوہ ہی دوہ تھا اور اللہ تعالی کی ذات اب بھی موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہی گی نہ وہ کسی سے ہیں نہ اس سے کوئی ہیں وہ وحدہ لا شریک ہیں جس سے نہ انگ آتی ہیں نہ نیم صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت ہیں جو عبادت کے لائق ہیں اور تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والی ذات اللہ ہی کی ہیں دوستوں زمینوں کو اسمانوں کو جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہیں اللہ تعالی کی مخلوقات کتنی پشیدہ ہیں اور کہاں کہاں ہیں یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہیں نہ ہم اللہ تعالی کی قدرت کو سمجھ سکتی ہیں نہ اس کے علم کو سمجھ سکتی ہیں دوستوں اور انسان کی عقل موجود ہیں انسان صرف اتنے ہی جانتا ہے جتنا کہ اللہ تعالی نے اس کو علم دیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکتا اللہ تعالی بہتر علم رکھتا ہے اور بہتر حکمت والا ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ